پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف قسلان لاتن سابق وزیراعظم عمران خان نے کامران خان کو جو انٹرویو دیا اس میں ایک باقاعدہ طور پر اس انٹرویو کی بازگش جب ہم سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ ہوا ہے اور اقتدار کے کھیل کے جتنے بڑے بڑے کھلاری ہیں وہ اس بیان کو سمجھنے کی اس سے مختلف مطلب نکالنے کی کوشش کہہ دیں عمران خان کا ناظرین یہ بیان باقاعدہ ایک سوچا سمجھا بیان ہے اسے آپ وہ سیاسی باؤنسر کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح عمران خان اپنے کرکٹنگ کیریئر کی پیک پہ فاسٹ بالنگ کرتے تھے اور چند بیٹسمن کو ان کی باؤنسرز لگتی تھیں وہ حقہ بقہ رہ جاتے تھے سناٹے میں آ جاتے تھے تو اس وقت جتنے بھی ان کے بیٹنگ پریس پہ موجود حکومت اور اس کے اتحادی ہیں وہ اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے سیاسی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی سٹریٹیجی اس حوالے سے فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان نے بیان کیا دیا آپ کوئی اگزیکٹ بیان ان کا بتاتے ہیں کہ جب کامران خان ان سے سوال کر رہے تھے تو عمران خان نے جو کی ورڈز استعمال کیے وہ یہ تھے کہ قانونی راستہ نکالا جا سکتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ملک کی بہتری کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے وکلا نے بتایا ہے کہ نئی حکومت کے فیصلہ کرنے کے لیے قانونی راستہ نکالا جا سکتا ہے نہیں نئی حکومت کا لذب انہوں نے استعمال کیا قانونی راستے کا لذب بھی استعمال کیا اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم نتیجہ کیا خص کرتے ہیں اس سے ایک تو بڑا سمپل نتیجہ ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے وکلا سے بقاعدہ مشاورت کیے نہ صرف وکلا سے مشاورت کیے اپنی پارٹی کے دیگر لیڈران کو بھی اس حوالے سے انہوں نے اعتماد میں لیا ہے کانفیڈنس میں لیا اور اس کے بعد یہ بیان دیا گیا ہے کیونکہ وکلا نے جب بتایا ہے عمران خان کو تو یقینا یہ مشاورت کے بعد ہی عمران خان کو بتایا ہوگا اور اس میں نئی حکومت کی جو بات انہوں نے کی ہے وہ کیا ہے جو ہماری ناظرین مختلف ذرائع سے بات چیت ہوئی اس سے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بنی گالا اور پنڈی کے دو بڑوں کی ملاقات سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں ہو چکی ہے ایک نیوٹرل وینیو پہ ہونے والی اس ملاقات کو انتہائی خوشگوار بتایا جا رہا ہے اب اس کی باقی ڈیٹیلز کیا ہے وہ تو جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کی لیکن صرف اتنا کہا کہ انتہائی خوشگوار محول میں یہ ملاقات ہوئی اس حوالے سے ناظرین جب قانونی ماہرین کی امران خان بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا رائے دی ہوگی قانون اس حوالے سے بڑا واضح ہے پوری پارلیمان جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اس پت آپوزیشن میں تھی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا اور اس قانون میں جہاں جنرل کمر جاوید باجوا کو تین سال کی ایکسٹنشن دی تھی اسی قانون میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف چونسٹھ سال کی عمر تک اپنے عہدے پہ قائم رہ سکتا ہے برقرار رہ سکتا ہے اور نویمبر میں جنرل کمر جاوید باجوا کی عمر ہوگی باسٹھ سال جب آپ اس قانون کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو سال جو جنرل باجوا ہے قانونی طریقے سے مزید ایکسٹنشن لے سکتے ہیں اسی قانون کو جس کو تمام پارلیمان نے پاس کیا تھا اور جب پاس کیا تھا ووٹ لیے تھے اس سے بہت زیادہ تھے اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں سیول ملیٹری تعلقات ہیں اس کا جھکاؤ کی طرف ہے کہ تمام جمہوری قائدین نے پارلیمنٹیرینز نے جنرل کمر جاوید باجوا کی توصیح میں وزیراعظم سے زیادہ ووٹ لیے تو اگر یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ کا پورا اعتماد پل میجوریٹی کے ساتھ ٹو تھرڈ میجوریٹی کے ساتھ جنرل باجوا کو اس وقت حاصل تھا اس میں دو اور امپورٹنٹ الفاظ استعمال کیے گئے ایک یہ کہا گیا کہ یہ توصیح جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں دی جا سکتی ہے اور ادر ایکسیجنسیز یعنی دیگر معاملات میں آج اگر ہم پاکستان کے حالات پر نظر ڈالیں تو سیلات کی تباہکاریاں ایک طرف ہیں اور ملک جس پہ تمام لیڈران کہہ رہے ہیں خاص طور پر عمران خان نے بھی ذکر کیا یہ میں بھی کہہ رہا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت انٹرنیشنل بارڈ مارکٹ میں حالات ہیں کہ ملک تیزی سے سری لنکا جسرا ڈیپولٹ ہوا تھا اس طرف جا رہا ہے تو ایک ایک ایکنومک ایمرجنسی کی بھی صورتحال موجود ہے اور یہ قانون پاس ہوا ہوئے تمام پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس قانون کو باقاعدہ طور پر پاس کیا تھا اب صورتحال ناظرین عمران خان کے اس بیان کے بعد کیا بنی ہے صورتحال یہ بنی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنی سوچ بچار بھی کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک ہاکس کا گروپ ہے وہ ہاکس کا گروپ یہ سمجھتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کہ جل سے جل جتنا پہلے ہو سکے ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو مخلوط حکومت اس میں بہت سی مجبوریاں ہیں اور جتنی دیر وہ حکومت میں بیٹھے رہیں گے اس سے ان کی عوام میں جو مقبولیت ہے اسے دھچکا لگتا جا رہا ہے مہنگائی ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی معیشت کے بہت بڑے سوال آتے ہیں اور اب آگے جو ایک فوڈ کرائسس پاکستان میں آنے والا ہے اس سب سے عوام میں ان کی مقبولیت کم ہوگی شیعہ خرد و نوش کی قیمتیں بڑھتی جاری ہیں اور اس سب کا مرد عظام شہباز شریف کو ٹھرایا جاتا ہے ان کی حکومت کو باقی پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں اس پہ اتنا فلیک نہیں آتا لیکن دوسری طرف شہباز شریف اور ان کے چند قریبی ساتھی اس بات پہ بزد ہیں کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے اور حکومت میں رہنے میں ہی ہماری بجت ہے شہباز شریف کی یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جس دن وہ وزیر آزم بنے اسی دن ان پہ فرد جرم آئید ہونی تھی اور جیسی وہ وزیر آزم سے ہٹنے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے مشکوک حالات میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے جو کام کیا تھا انویسٹیگیشن میں اس میں تمام بینکنگ سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں نہ صرف شہباز شریف کی بلکہ حمزہ شہباز کی بھی اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ اقتدار سے ہٹے تو ان کے لیے کافی مشکلات اس حوالے سے پیدا ہو سکتے ہیں دوسری پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہیں آصف زرداری جو کہتے تھے کہ ان کو میں بتاؤں گا اور سبق سکھاؤں گا کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر کمفرٹیبل بیٹھے ہیں اس اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ تو سندھ تو ان کے پاس ہے اور وفاق جتنے بھی ایکشنز لے رہے ہیں اس سے نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا مولانا فضل الرحمان ایک اور اتحادی ہیں وہ بھی انہوں نے جو بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے اگر حمایت کریں گے تو ساتھ ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور اس کے لیے قانونی رائے جو ہے اس کیمپ میں بھی لی جا رہی ہے اور اس میں ایک قانون میں آئین پاکستان میں موجود ہے فائننشل ایمرجنسی کی شک موجود ہے لیکن اس سے قانونی مسائل کافی زیادہ ہو سکتے ہیں بلکل یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیونکہ اسی قانون میں ان تمام اتحادیوں نے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں بشمول پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اس قانون میں تو لگ دیا تھا کہ اس قانون کا ایک اوور رائیڈنگ ایفیکٹ ہوگا اور اس فیصلے کو جو بھی وزیر آزم کا ہوگا کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر فائننشل ایمرجنسی ہوتی ہے کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے اسیملی کی مدت اس میں ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف کے چندھامی اس پہ غور کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ کام ہم نے کرنا ہے اور ایک سال تک ہمیں اگر یہ مدت ملتی ہے تو جو بھی اس وقت اکنومک رائس دے شاید ہم اس میں بہتری کر سکیں لیکن جس طرح سے ڈاکٹر مفتا اسماعیل ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ آنسوں کے ساتھ روئے تو اس سے آپ کو یہ حالت پتہ لگ جاتی ہے کہ ٹوٹلی فرسکریٹڈ ہیں اگلا روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے اور عمران خان نے جو بنی گالا میں اپنے کلوز ایڈوائزرز کے ساتھ ملاقات کی اس میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والی ملاقات کے بعد اب وہ پاکستان کا اگلا روڈ میپ باقاعدہ طور پر تشکیل کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ڈیوٹیز بھی اسائن کر دی ہیں شاکر ترین صاحب سابق وزیر خزانہ ان کو ڈیوٹی اسائن کیے حسد عمر صاحب کو ڈیوٹی اسائن کیے کہ پاکستان کی ترقی کا ایک روڈ میپ وہ بنائیں اور اگلے آپ کو چند ہفتوں میں وہ روڈ میپ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت تشکیل دے رہی ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی حوالے سے ناظرین توسی ہوگی یا نہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور وہ ہے لندن کا فیکٹر میاں نواز شریف کا فیکٹر جو اس سے پہلے کہی تقریباً پانچ چھے آرمی شیفوں کی تائیناتی کر چکے ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں کہ جب اہم تائیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت چند لوگ بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے ان میں ایک شجاعت عظیم صاحب کا کردار ہے محمد زبیر صاحب کا کردار ہے فاجہ عاصف بھی چند ملاقاتوں میں شریک تھے اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک اہم کردار تھا سینیٹر عرفان صدیقی کے ایک شاگرد تو چیف آف دا آرمی سٹاف بن گئے لیکن اب اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ ایک اور شاگرد کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دو شاگرد موجود تھے ایک رشتدار موجود تھے اور ایک استاد موجود تھے اب یہ والا سلسلہ کیا ہے کون ہے اور جو استاد شاگرد کا ریلیشنشپ ہے وہ کتنا اہم ہے کیا کیا فیکٹرز اس میں شامل ہیں یہ اطلاعات لندن میں میاں نواز شریف صاحب تک بھی پہنگیے اور میاں نواز شریف صاحب عرفان صدیقی صاحب کی رائے کا کافی احترام بھی کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئیں ہیں کہ پوری پارٹی کیا ایکسنشن دینے کے لیے تیار ہے تو فواد چودری صاحب جو انتہائی اہم رہنماء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے بقاعدہ آج ٹویٹ کر کے یہ کہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹیٹس کو ہے اسے بھی برقرار رہنا چاہیے اور اس میں انہوں نے وجہ یہ بتائیے کہ ملکی حالہ تو پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے اگر ایکسنشن ہوتی ہے تو اس کی فیور میں جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ ملکی حالات اس وقت خراب ہیں اور نکلنے کا ان مشکلات سے واحد حل یہ ہے کہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بنے اب کیر ٹیکر گورنمنٹ بننے کا ناظرین سٹریٹیجیکلی بہت فائدے ہیں نون لیگ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور بازاتے خود ادارے کو بھی کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم اور خصوصا پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین جب آپ ان کے پرانے بیانات دیکھتے ہیں تو بقاعدہ طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف تائینات کرنا چاہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں ہوتے ہیں اور وہ کوئی تائیناتی کرتے ہیں تو وہ نون لیگ کو قابل قبول نہیں تھی اسی طرح عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں بلکہ کل انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ کیا وہ لوگ نیا آرمی چیف تائینات کریں گے جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کو وہ اگر کوئی بھی اپوائنٹ کرتا ہے تو بزاتے خود ادارہ اور اگلے تین سال کے لیے اگر نئی تائیناتی ہوتی ہے تو نیا آرمی چیف بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے تو ادارے کی صاف کو بچانے کے لیے نیا آرمی چیف تاکہ نون کنٹروورشل رہیں اس کا واحد حل کیا ہے لوجیکل سلوشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی جائے اور آئین کے مطابق وہ اگلے الیکشنز بھی کروائے اور نیا آرمی چیف تائینات کرنا ہے یا ایکسٹینشن دینی ہے وہ فیصلہ بھی وہ کرے اور اگر وہ کیر ٹیکر پرائم نیسٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا اور پھر نئی حکومت عمران خان نے کہا جو بی آئیچ اے اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم حکومت بناتے ہیں تو وہ تائیناتی کر دے انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اور اگر ان کی میجورٹی آتی ہے تو تائیناتی کا یہ حق ان کے پاس ہونا چاہیے یہ بھی ناظرین ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ فاجے پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار اپریل میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آرمی چیپ نہ ہی ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہ ہی وہ ایکسٹینشن لیں گے لیکن جیسے کیا جاتا ہے the taste of the pudding lies in eating the pudding itself اور ابھی نویمبر تک پاکستان کی جو ساری سیاست ہے وہ اسی اہم نکتے کے گرد گھومے گی کیونکہ پاکستان میں جو سیول ملیٹی تعلقات کی تاریخ ہے جو قائد آزم پرسٹ آرمی چیپ کے ساتھ شروعی وہ آج دو ہزار بائیس میں بھی اسی طرح سے قائم ہے اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالی میں شہباز شریف وزیر آزم نے نئے سیکٹری ڈیپنس کو تائنات کیا ہے لفٹنین جنرل ریٹائر حمودو زمان صاحب اور لفٹنین جنرل ریٹائر حمودو زمان صاحب جنرل کمر جعوید باجوا کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی